میرے عزیزو عید آ رہی ہے عید آ رہی ہے ماں باپ کی حلال کمائی کوئی میرے عزیزو جا رہے ہمام میں کوئی میرے عزیزو کوئی جا رہے کہہ رہے سیال کورٹ میں فلانی جگہ بہترین کٹنگ ہوتی ہے جا کے بیٹھ گیا کیا کرے گا کہ سرسٹوپیو اتاری ایک کیچیاں مارے گا پھر لٹا کے ایسے کر کے فشل کر دے گا اور چہرہ چورہ صاف کر کے گئے گا جاؤ جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہو بڑے پیارے لگ رہے ہو لیکن کبھی آپ نے مدینہ کی ہواوں سے پوچھا یہ میری شباعت کو مدینہ پاک میں جب پہنچایا گیا تو کالیکم لیوالے نے دیکھ کے مو موڑا یہ مسکرائے ہیں میرے عزیزو پہلی دکانداری کی آج پہلی بونی خدا کے واسطے یہ سودہ سارے لینا اس سودے کا معار اور قیمت تو خدا کی قسم ساری زمین آسمان مل جائے میرے نبی کے ایک طریقے کی قیمت نہیں چکا سکتی لیکن سستہ اتنا ہے غریب بھی لے جاؤ امیر بھی لے جاؤ یہ میرے سر سے ٹوپی اتاری میرے بال اوپر کی طرف ہیں نہ دائی طرح مانگ نکلی ہوئی نہ بائی طرح مانگ نکلی ہوئی دائی طرح مانگ نکالوگے یہودیوں کا طریقہ بائی طرح مانگ نکالوگے عیسائیوں کا طریقہ بالوں کو اوپر کی طرف پیچھے لے جاؤ یا بیچ پہ مانگ نکالو کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے وہ جو سر کے بالوں میں نبی کا غلام نہیں ملتا وہ میدان کے اندر تلوار اٹھا کہ نبی کا غلام کیسے مل کے نکھائے گا ابھی تم نعرہ حیدری لگا رہے تھے میرے عزیزوں آؤ 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 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غلامی دیکھ لو کیوں انگلی کا اشارہ کر کے بروایا تھا علی یا علی اخی فی دنیا والآخرہ دنیا آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے اے لوگو دشمن کو بھائی بناتے ہیں سجل کو بھائی بناتے ہیں ہجرت کی رات بستر حوالے کیوں کیا تھا کون علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی میرے عزیز و خیبر کے میدان میں نظر آتا ہے کبھی دولہ بن کے نبوت کے دروازے پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے میرے عزیزوں کون علی جس کی میرے عزیزوں رشتے کی سفار سے لے کے ابو بکر و عمر آئے میرے عزیزوں بہت لمبی ہو جائے گی اللہ اکبر میرے عزیزوں آؤ اتباہ کے اندر دیکھنا ہوں ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو عثمان علی کو دیکھو اس لیے اللہ سنت والجماعت ایک نعرہ لگاتی ہے خلافت راشدہ کہہ دو حق چاری آر خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ پھر کو خلافت راشدہ میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے پانچ بھائی ہیں آپ میرے گھر کے اندر آئے اور چھوٹے کو دیکھتے روگے بڑے تکتے رہیں گے چھوٹے کہیں گے آرہ سیدہ پتہ نہیں کی بگاڑے ہیں انہوں نہیں تکدہ منچلے کو دیکھیں گے اس سے باتیں کریں گے بڑا کہے گا پتہ نہیں میرا کیا میں نے کیا بگاڑا خدا پاک کی قسم نبی کے سارے صحابہ ان انگلیوں کی معنی دیں جڑ ان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کردار میں پیار میں گفتار میں منصب صحابیت میں حضرت عبقر سے لے کر علی تک امیر معاویہ سے لے کر کربلا تک سارے کے سارے نبی کے حودار غلام نظر آتے ہیں لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر لیکن پیار میں کسی کو کربلا کے اندر صلاح دیا کسی کو روز مبارک اندر صلاح دیا یہ معاہ رہے ہیں اللہ اکبر میرے عزیزو کسی کے کسی کے سفرد اپنے آپ کو کر دیا اور کسی کے سفرد اپنی گھر کی غیرت کو کر دیا ہے یہ جوڑے تو اللہ نے آسمانوں پر بنائے پہلا طریقہ نیت کو انشاءاللہ سر کے بال حضور علیہ السلام کی سلط کے مطابق بنائیں گے تیل سورپیہ چار سورپیہ دے کے یہ پھول بنوانے والوں پوری دنیا دیکھ کے تھوکتی ہے جو بالوں میں تابدار نہیں وہ کردار میں تابدار کیسے ہوگا دوسرا میرے عزیزو یہ طریقہ دہنی مبارک حضور کے سن ابھی میرے عزیزو گندم کا سیزن آیا آپ کے اردگر مضافات کے اندر گندم کی کٹائی ہوئی پانچ تکالے پانچ ریڈی بھر کر منڈی چلی گئی اور ایک ریڈی بھر کر گھر کے دروازے پر آگئی میں نے کہا ان کو بیچو گئے نہیں کہنے لگا نہیں ہم بزار سے گندم نہیں خریدتے ہمارے اپنے کھیتوں کی گندم ہے ان کو میں نے موٹر سیکل پر وہ میں نے جاتے دیکھا دانہ منڈی میں میں نے کیا دیکھا یہ ایک دکان پر کھڑے ہیں اس نے ناک پر ماسک لگا رکھا ہے ہاتھوں پہ اس نے گلز دستانے چڑھا رکھے ہیں اس نے چار گولیاں پلاستک کی بوری میں ڈال کے دی پلاستک کی تھیلی میں اور یوں کر کے سٹچ کر دیا پھر میرے عزیزوں پیسے لے لیے میں نے کہا جی صاحب یہ کیا ہے کہ تُو نہیں جالتا میں نے کہا نہیں یہ کیڑے مار گولیاں میں نے کہا اسے کیا کرو گے بات روم میں رکھو گے کچھن میں نہیں اور میں گندم کے بڑھو لے کے اندر رکھ دوں گا میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ پچاس مند کے لیے چار گولیاں کافی ہیں چار گولیاں موجود ہوں گی کیڑا نہیں آئے گا میرے یہاں چھوڑ لگی میں نے کہا چار گولیاں ہو بڑھو لے میں کیڑا نہیں آتا رب کعبہ کی قسم چار بال سلط کے سجا کے قبر میں لے جا خدا کا عذاب نہیں آئے گا اگر میرے عزیزوں چار گولیاں پچاس مندگلزوں کو بچا دیں گی تو چار سلط کے بال کفل کو بھی اور جسم کو بھی کبر کے اندر موچا دیں گے اگر میرے عزیزوں اللہ اکبر حلال کو حلال جال کر حرام کو حرام جال کر خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا کر نبی کی ختم نبوت میں درارے نہ ڈال کر اور یقیدہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیڑے کھڑے ہونا ہے تو اپنے چہرے پہ حضور کی سلط کو سجا کے کبر میں لے جا رب کعبہ کی قسم میں اوروں کی تو بات نہیں کرتا اگر کبر کے اندر تیرے کفل پر بھی مٹی نکل گا ہے لگ جائے تو قیامت کے دن عبدالحنان کا گریبان پکڑ لینا جتنا میں اللہ کی رحمت بھر روز رکھے کہہ رہو اے لوگو خدا کو مال پیارا نہیں خدا کو اولاد پیاری نہیں خدا کو جہال پیارا نہیں خدا کو تو آمنہ کا لال پیارا ہے آمنہ کے لال کا طریقہ پیارا ہے کیا کہہ رہا ہے عمل یتیم بھلا تکر میرا حبیبہ ہم نے تجھے یتیمی کی جدگی دی تجھے پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے اگر مدینہ کی گلی میں کسی کو یتیم دیکھ لے پیغمبر مونا موڑنا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے چلے جانا ومسائلہ بھلا تکر محبوبہ دل کے اجالے میں رات کے دیرے میں تیرے دروازے پر آکے وہی ہاتھ پھیلائے میرا حبیبہ اسے نہ دیکھنا زبان دیکھنا کے نام کس کا لے رہا ہے واما بے نعمہ تھی ربی کا باد دی میرا حبیبہ کل یتیم مکہ تھے آج سارے نبیوں کے سردار بنا دیئے گئے او میرا بھو بھوا اس شان کو دیکھ کر تُنہیں رات کو قُمِن لیلہ اِلَّا قَلِيلہ اِسْوَا وَمِلْقُسْمِنُ قَلِيلہ اَوْزِدْعَلَي فَرَكْتِرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور میرا حبیبہ تُنہیں رات کو رو کر بھی دکھانا ہے مسلح پہ تُنہیں دامل پھیلا کے بھی دکھانا ہے یہ میسج نبی کے ذریعے ساری امت کو ملا میرے عزیزوں سر کے بال سیدھے کر لو اور چہرے پہ داڑی رکھ لو تیسرا میرے عزیزوں عید کے کپڑے سلوانے کے لیے آپ نے ٹیلر ماسٹر کے حوالے کر دیئے اور کئیوں نے صبح خریداری کرنی ہے کئیوں کو فیکٹیوں سے دو دن بعد ترخواہ ملے گی کوئی ریڈی میٹ جوڑا لے کے آئے گا تلاز کر پیلا بیل پیلا بیل کالا بیل سلط افضل سفید رکھ کا لباس ہے لیکن میرے چاند درزی کے حوالے کرنا اسے کہنا کالر والا گلہ نہیں بنانا یا گول گلہ بنانا ہے یا بین لگانا ہے تدا کی قسم کالر نبی کا طریقہ نہیں گول گلہ یا مقزی نبی کا علیہ السلام کا طریقہ امہ علی صاحب یہ کالر پیل لے کیوں نہیں دیتے جاؤ عیسائیوں کے چرچ کے لیساؤں میں جاؤ گر جا گروں میں چلے جاؤ اس طرح کی ایک سلیب لٹکی ہوئی ہے عیسائیوں کے گلے میں ایک ہار ایک لاکیڈ سلیب لٹکی ہوئی ہے اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے میرے عزیزوں جب کالر پیل کے کھڑے ہوتے ہو تو یہ دو کالر کی نوکیں اور یہ پٹی سلیب کی نشانی دے رہی ہے تم روز رسول پہ کھڑے ہو میرے عزیزوں گفتار میں غلام نظر آ رہے ہو لیکن کردار میں نبی کے دشمن نظر آ رہے ہو نیت کرو انساءاللہ نیت کرو کہ بین پہنیں گے اور گول گلہ پہنیں گے یہ عیسائیوں یہودیوں والا طریقہ استعمال نہیں کریں گے کہہ دو انساءاللہ چوتھی چیز یہ چکور دامل گول دامل نہیں چکور دامل مجھے بتاؤ اتنی بڑی مجلس کے اندر میں چکور دامل پہن کے آیا کیا مجھے کسی نے نکال دیا کیا کاری گول دامل گھیرا لے کے آئے گا تب تجھے مسئل یہ سنت مصطفیٰ کی یہ سنت آقا کے غلاموں کی یہ سنت مولا علی کی یہ طریقہ ابو بکر کا اے گربلا کے میدان میں حسین کا لباس دیکھو اللہ اکبر جسے حسین کے لباس سے محبت کوئی نہیں اسے دس و حرم اور حرم اور حرام منانے کی اجازت کوئی نہیں جسے آمنہ کے لال کا طریقہ پر سجریاتا اسے سیالکوٹ کے مزار میں غلام غلام رسول کے غلام نعرہ لگانے کی اجازت کوئی نہیں وہ جو گھر میں نبی کا نہیں بنتا باہر نبی کا کیسے بنے گا اور میرا عزیزو سلفیہ بڑھوانے والو تصویریں کچھوانے والو کیا تمہاری تصویر سیالکوٹ والے دیکھتے ہیں نہیں ہماری تصویر پوری دنیا کا کفر بھی دیکھ رہا ہے کیا تھو تھو کرتا ہوگا کہ تیم مسلمان ہیں یہ ڈیا فضا کریں گے یہ امری کا فضا کریں گے کیا یہ ہمیں نبی کا غلام بنائیں گے جن کے گھر میں نبی کی غلام بھی نہیں وہ ہمیں نبی کی غلام بھی کیا سکھ لائے گا تھو تھو کرتے ہیں تھوکتے ہیں تیرے میرے اوپر میرے عزیزو یہ چوتھا نبی کا طریقہ کہہ دو انشاءاللہ عمل کریں گے پانچوہ میرے عزیزو حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک سیدی اسے شلوار تکنوں سے ہنچے یہ نہیں کہ نماز کا وقت توہ سٹے چڑھا لیے ہر وقت سنت یہ نہیں اللہ اکبر پاس بیٹھنے والی عورتیں کہ لگی موجہی ہو گئی یہاں مولوی صاحب خطیب علیہ السلام پوری دولیہ کے اندر سنا جانے والا خطیب کہہ رہا ہے شلوار تکنوں سے ہنچی کرو نہ میری بین نہ میری ماں نہ میری بچی نہ میری دھی حبردار یہ عمل مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے نہیں مولوی صاحب اگر مردوں کے لئے نہ بھی حکم دے کے گئے تو عورتوں کے لئے بھی تو کوئی حکم ہوگا جی ہاں جی ہاں مردوں کو کہا شلوار تکنوں سے اتنی ارچی کر کہ پڑھ لیا نظر آئے اور عورتوں سے کہا شلوار تکنوں سے اتنی نیچی کرو کہ تم جو پلاستک کا گھر میں جوتہ پہنتی ہو اس کے اوپر نکلنے والا بھول بھی تمہارے پہنچے میں چھپ جائے اللہ اکبر اگر تو اپنے جوتے کو اپنے شلوار کے پہنچے سے چھپائے گی اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن تری آنکھ کھولے گی ادھر دیکھے گی تجھے آمنا کلان نظر آئے گا ادھر دیکھے گی تجھے شانوں والا خدا نظر آئے گا